بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہم آج ملاقات کرنے لگے ہیں نواز بھائی سے اور سویرہ میں اور امران جا رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے تو موٹسائیکل بھی مارا ماتھا سائے خراب ہی ہے تو پھر ہم وہاں جا کر آپ کو باقی کی سبھی سٹیلات شیئل کرتے ہیں سویرہ میں جا کر وہاں جا کر سبھی سٹیل شیئل کرتے ہیں نواز بھائی کے گھر پہنچا ہے انہوں نے بہت ہی اپنے قیمتی وقت میں سے مرا اپنے لیے ہمارے لیے ورن ٹائم نکالا تو شازیہ بھابی ہمارے لیے ماشاءاللہ چائے پانی کا بلدو بس کر لے لگیاں انہوں نے بہت ہی ہماری عزت کیا ہے بہت ہی ہمارے جانا کرتے ہیں انشاءاللہ ہم پہنچا ہے تو باقی کی تیزا تو بھابی نے چائے تیار کر لیے دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت اچھی چائے تیار کی ہے اور ان کی بیٹی ہے بھابی جان بھی میرے سامنے ٹیبل انہوں نے لگا دیا بھی چائے لگانے لگے اور جب میں ان کے گھر آئیں ماشاءاللہ میں نے ہر طرح کے پودے دیکھے ہیں ماشاءاللہ اللہ نظر نہ لگائے میری بھی نظر نہ ان کو لگے تو دیکھ لیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی اپنا گھر دے گا تو ہم بھی ایسے ہی پھول پودے لگائیں گے ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں اور میری بیک سائٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ایک بینس کھڑی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری یہ بھی انہوں نے میرا خیال اشانگ سے رکھی ہوگی دیکھیں ان کا ایک چھوٹا سا ساتھی بچہ بھی ہے ماشاءاللہ یہ ان کا سین ہے یہاں جی کپڑے وغیرہ بطن وغیرہ دوتے ہیں وہ چھوٹا سامنے ان کا کھڑا ہوا ہے باہر بلکل چھوٹا سا بہت پیارا سا یہ تو یہ میرے بھائی ہے انواز بھائی انہوں نے بہت ہی ٹائم مشکل نکالا ہے ہمارے لیے یہ میرے بھابی جان کا کچھن ہے بہت ہی پیارا سا تو انواز بھائی مجھے لگتا ہے کہ چارہ کارنے کے لیے بینس کے لیے جا رہے ہیں ابھی وہ جلدی میں ہاں وہ داتری دیکھ رہے ہیں کون سی تھی ہے vyار ہو گی ہے شاژیا بھابی نے ہمارے لیے چا ہی trabal کی ہے تو ماشر لاک دے سکتے ہیں ابھی چا ہمیں چینے لگیں شورا کو کشی lens وہ کچھو گر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم چا ہی نہیں دے دیتے تو شورا کو چین سے بغیار ہم دود دے دیتے ہیں تو شاژیا بھابی شورا کے لیے دود لینے کی نہیں سلام تو شورا بھائی دود آجت ہے انہیں شورا 2500 ایھم7 이시 لگے بھائی دود چینی بن پائی دود ہماری بہت ہی عزت کیا زکین مانے ابھی چائے وغیرہ پی کے الحمدللہ ہم ابھی فارغ ہوئے ہیں ابھی وہ کہہ رہے ہیں بیٹھیں آپ ہم کھانا بناتے ہیں آپ لوگ کھانا کھا کر پھر جائیے رات ابھی ان کو بھی لیٹا ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے ابھی کام اور ماشاء اللہ ظاہر بھی پاتا ہے درہ میرے بھی گھر چھوٹے بچے میں گھر چھوٹے آئیں تو ابھی بچوں کے لیے جا کر کھانا بنانا تو میں نے کہا چلیں ان کی مہربانی اپنے کیمتی وقت میں سے ہماری انہوں نے وقت کرنا تھا ان کی سوما چنتا بھی کرتے ہیں نواز بھائی کا شادیہ بھائی کا شکریہ کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی کیمتی وقت میں سے ہماری وقت زیادہ یہ تو چائے ہم نے پھلی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بیسکٹ کافی پلیٹ بھرکنوں نے رکھی ہوئی تھی سویرا نے بھی اور شازیہ بھابی نے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بنائی بہت ہی مزی کی بنائی ہے شازیہ بھابی تو کہہ رہی ہیں بیٹھیں کھانا کھا کر پھر جائیے گا بہت ہی ریکویسٹ کر رہی ہیں تو میں نے کہا نہیں ابھی چھوٹ چھوٹ بچے پیچھے چھوٹ کر آئے ہیں تو ابھی ان کو بھی جا کر میں نے دیکھنا ہے شکریہ شازیہ بھابی آپ کا کیونکہ شام ہو رہی ہے تو انہوں نے بہت ریکویسٹ کر رہی ہے تو کھانا بھی آپ لوگوں نے کھا کر جانا تو میں نے کہا نہیں ہے کھانا تھا پکیا ہویا اللہ حمدللہ کوئی مسئلہ چاہے انہوں نے بہت ہی ماشاءاللہ اچھے چھوٹے ہی دیا ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی انہوں نے ہماری حساس آئی کیا ہے ہمارے حساس آئی بدنکہ کیونکہ 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 اور ہمارے حساس آئی خوشی ہیں تو بہت ہی خوشی ہوئی ہے اسے ملکر ہم نواز بھائی سے اور شادیہ بھائی سے ملاقات کر کے اب ہم گھر واپس جا رہے ہیں سفر بھی کافی بن جاتا ہے تو ابھی گھر جا کر باتیں تو ہم آپ سے شیئر کریں ہم گھر پہنچا ہیں بہت دی انہوں نے ہماری عزت کی احترام کیا ہے عزت سے مراد ہے کہ انہوں نے کھانے کی بھی افر کی تھی بھی کھانا آپ لوگ نے کھا کر جانا تو ہم نے کہا نہیں ابھی شام ہو گئی ہے تو ابھی بچے گھر چھوٹے چھوٹے ہیں تو ابھی میں نے آ کر کھانا گھر میں ابھی بنانا ہے تو شکریہ نواز بھائی شکریہ شازیہ بھائی آپ کا جو آپ لوگ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مر لی شکریہ آپ سے بھی میری بھی بہت خواہش ہوتی ہے کہ کیونکہ جو گاؤں کا محول ہوتا وہ اسی طرح کا ہوتا ہے میری بہت خواہش ہے کہ میں اس اپنی جو میرا جے چھوٹی سی جو میں نے جگہ بنائی ہے روٹی پانے کے لیے آپ کو کھانا بناتے ہیں اس کو مزید اور اچھا کروں کیونکہ جو گاؤں میں اس طرح کی جگہاتے ہیں جس طرح کے آج میں نے شازیاں بھائی کے جگہ دیکھی ہے ہر طرح کے پھول مطلب کہ پھول پودے لگے ہوئے تھے ان کے ہاتھ میرا دل اتنا چاہ رہا تھا کہ میں ایک وہاں سے اکنا لے آؤں ان کا جو چھوٹا سا گملہ لیکن نہیں ان کے گھر میں اللہ پاک ان کو تفیق بے اور زیادہ ان کے ہوایا اس طرح کے تو میں نے بہت میرے دلی خواہش ہے کہ میں بھی اپنی اس طرح کی جگہ بنائوں اللہ پاک ہمیں اپنی جگہ دے گا تو میں اور زیادہ ان کو اچھی بناؤں گی لیکن یہ جہاں ہم کام کرتے ہیں بٹھے مالک مکان ان کی جگہ ہے تو ہم میری بھی دلی خواہش ہے کہ میری اپنی جگہ ہوں اس طرح کا اپنے گھر میں شوق اپنے پوری کرو جہاں تھا کہ میرا خیال ہے جب بھی میں سوچتی ہوں کہ میں آج کوئی مٹی اس جگہ پر لگا لوں یا کوئی مٹی کا کام کر لوں اچھا بنا ہوں اور اس جگہ کو تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے ایک دن طبیعت تھوڑی سی صحیح رہتی ہے دوسرے دن طبیعت چاند خراب ہو جاتی ہے بی پی بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے بی پی میرا ہائی ہوتا ہے اور ذرکان کے اپیٹسٹی وہ بھی بہت زیادہ ہے اور کمی ہے کھون کی بھی کمی ہے تو بس اللہ پاک بہتر کرے اللہ پاک مجھے شفاہ دے اللہ پاک میری بیٹی کو شفاہ دے تو بس اسی طرح کا نظام میں دوائی وغیرہ بھی ساتھ ساتھ لے رہی ہوں تو اللہ پاک ہمیں بھی انچائیں تک لے کے جائے گا ہماری دلی آسمات پوری ہوگی ان کا بہت شکر نواز بھائی کا اور شادی آفتی کا گریبوں کے ہاتھ میں وہ بہت اچھا سوچتے ہیں تو اللہ پاک ان کی زنگی کرے ان کو لمبی زنگی دے سوش رکھے باد رکھے ہستہ مسکراتھا رکھے اللہ پاک ان کو اپنے ہیسے امان میں رکھے کوئی دیا تو کوشش تو کرتے ہیں ہمارا اچھا بلوک ہو جس طرح کہ آپ نے ان سے ملاقات کیا نماز بھائی شادی آپ کے سے تو انشاءاللہ اسی طرح میں کہتے ہی رزانہ ہمارے ملاقات تو بلوک جہیں تک تھا کہ ان کے کافی دیر ہوگی شام ہو رہی ہے میں نے خانہ بنانا بچوں کے لیے تو اب ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت اپنی گاؤں میں ہمیں یاد رکھے گا ویڈیو اگر اچھی لگے آپ کو تو آگے شیئر کر دیجئے گا لائک سبسکرائب اور خلال آدمی کیجئے گا اور اب ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت صبح ایک اچھی اور نیو بلوک کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ